اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ٹاپک فار ڈسکشن is ہیری ڈیٹی اینڈ بیسیز آف ہیری ڈیٹی ڈیئر سٹوڈنٹس اس لیکچر میں آپ سیکھیں گے کہ خصوصیات کس طرح سے والدین سے بچوں میں منتقل ہو رہی ہیں اور کون سی وہ خصوصیات ہیں جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں اور کون سی وہ خصوصیات ہیں جو والدین سے بچوں میں منتقل نہیں ہوتی اور ایڈ ڈا اینڈ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سے وہ فیکٹرز ہیں کون سی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے جو خصوصیات ہیں وہ والدین سے بچوں میں منتقل ہو رہی ہیں تو لیٹس سٹارٹ دا ٹاپک اگر ہم اس کو سمپل الفاظ میں دیکھیں تو ہیری ڈیٹی کا مطلب ہوتا ہے خصوصیات کا والدین سے بچوں میں منتقل ہونا یعنی کہ خصوصیات کا والدین سے بچوں میں منتقل ہونے کیوں کہیں گے ہیری ڈیٹی کا نام دے دیں گے فار اگزیمپل ایک پیرنٹس ہیں پیرنٹس کے جو بال ہیں اس کا جو کلر ہے وہ پیور بلیک ہیں اور ساتھ میں سٹریٹ ہیں اب ان کے جو اوف سپرنگز ہیں جو بچے ہیں ان کے جو ہیر کلر ہے وہ بھی بلیک ہے اور وہ بھی سٹریٹ ہیں تو خصوصیات مل رہی ہیں نا تو اب خصوصیات کدھر سے گئی پیرنٹس سے اوف سپرنگز میں چلے گی اب پیرنٹس سے اوف سپرنگز میں خصوصیات کے ٹرانسفر کو کیا نام دے دیں گے This one is known as heredity. Dear students وہ جو خصوصیات ہیں وہ ضروری نہیں ہیں کہ hair color ہی ہو اس کے علاوہ skin color ہو سکتا ہے Eyes کا color ہو سکتا ہے اس کے علاوہ height ہو سکتی ہے یعنی کہ قد ہو سکتا ہے یا پھر blood group system بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر تو وہ خصوصیات transfer of characteristics خصوصیات کا تبادلہ from parents to offspring والدین سے بچوں میں منتقلی کو کیا گیں گے heredity کا نام دے دیں گے اب dear students کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو والدین سے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں ان خصوصیات کو ہم کہیں گے heredity characteristics ایسے characteristics جو والدین سے بچوں میں منتقل ہو گئے ہیں ان characteristics کو کہیں گے heredity characteristics لیکن کچھ characteristics ایسے ہوتی ہیں dear students some characteristics are different لیکن جو کچھ characteristics ہوں گے that is different from parents جو کہ parents والدین سے میچ نہیں کرتے بچوں کے یا پھر کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو بہن بھائیوں کے درمیان میں same ہوتی ہیں لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو brothers اور sisters کے درمیان میں کیا ہو جاتی ہیں different ہو جاتی ہیں اب وہ خصوصیات جو different ہوتی ہیں یعنی کہ ہر جو انسان ہے اس کے اندر different ہو رہی ہیں یعنی کہ جو parents تھے وہ اتنے زیادہ advanced اور intelligent نہیں تھے لیکن ان کے جو کچھ off springs ہیں وہ بہت زیادہ advanced ذہین ہے تو وہ جو خصوصیات ہوئی ہیں جو parent میں نہیں ہے لیکن off spring میں آگئی ہیں انہوں خصوصیات کو پہلی بات ہم کیا نام دے دیں گے these are known as a variations اس کو کیا نام دیں گے variations کا نام دے دیں گے اب dear student ایک simple سی بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا suppose that ایک جو father ہے وہ جنرل ایک کام کر رہا ہے ایک نوکری کر رہا ہے یا پھر ڈرائیور آئے یا کچھ اس طرح کا اب اس کا جو off spring ہے وہ اس کے اندر variations ہوئیں variations کی وجہ سے وہ بہت زیادہ intelligent ہو گیا صحیح ہے تو اس کا جو off spring ہے وہ کیا ہو گیا intelligent ہو گیا اور اسی کا ایک off spring اور ہے جو بالکل normal ہے اتنے زیادہ intelligent نہیں ہے اب بات سمجھنا ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس کا off spring وہ بیٹا جو زیادہ intelligent ہے وہ کیا کرے گا وہ زیادہ بڑے کام کرے گا وہ اس environment میں survive کرے گا کیونکہ جب وہ بڑے کام کرے گا زیادہ اچھے کام کرے گا earning کرے گا تو survive کرے گا اب دیکھیں اسی father کا ایک اور بیٹا جو اتنے زیادہ intelligent نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا وہ اتنے اچھے کام نہیں کر پائے گا efficiently طور پر نہیں کرے گا اس کے کام میں excellence تھوڑی کم ہو جائے گی excellence کے کم ہونے کی وجہ سے اس کی market میں demand کم ہو گئی market میں demand کم ہو گئی اس کا livelihood بھی تھوڑا normal سا رہ گیا اس وجہ سے وہ جو اب اس کا دوسرا بیٹا وہ survive تھوڑا نہیں کرے گا تھوڑا کم survive کرے گا اب دیکھیں survive کون کر رہا survive وہ کر رہا ہے جو زیادہ intelligent ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر preference آ گئی ہے کیوں آئی ہے کیونکہ وہ intelligent ہے intelligent کیسے وجہ سے ہے کیونکہ variations ہوئی ہیں parents کے اندر intelligence level تھوڑا کم تھا اور اب جو next ایک of supreme ہے اس میں intelligence level بہت کمال کا ہے لیکن جو دوسرا ہے اس کے اندر intelligence level تھوڑا کم ہے ٹھیک ہے تو survive کون کر گیا جو زیادہ بہتر ہے وہ survive کر گیا اس کا مطلب جو variations ہوتی ہیں variations بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں کسی بھی جاندار کا کسی بھی افرد کا individual کا محول میں exist کرنے کے لیے خود کو بہتر بنانے کے لیے کسی اس کی ضرورت ہوتی ہیں variations کی ضرورت ہوتی ہیں اب dear student this is a simple common concept of the heredity and the heredity characteristics and variations اب جو چیز ہے basic سمجھنے والی ہیں وہ اب سے start ہو رہی ہے اب وہ ہے آپ کے پاس heredity basis یا factors بھی کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر depend کرے گا heredity basis dear student ہم اس میں یہ سمجھنے والے ہیں کہ جو خصوصیات ہیں وہ کس طرح سے transfer ہو رہی ہیں پیرنٹ سے اور سپرنگ کے اندر تو dear student میں آپ کو sequence wise لے کے جاؤں گا یعنی کہ step by step ٹھیک ہے تو آپ پہلے اس کو پورا completely سمجھ لیں دیکھیں ہماری بارڈی کا یا living آرگنیزمز کے بارڈی کا جو سب سے چھوٹا سب یونٹ ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے ڈیٹس نیم is a cell what is name it is a cell the basic unit of life is a cell ڈیر سوڈنٹ میں سیل سے ہی start کرنے والا ہوں تو یہ میرے پاس آگیا جی سیل آپ سب جانتے ہیں کہ سیل کے اندر ڈیر سوڈنٹ کیا ہوتا ہے سیل کے اندر اس کا نیوکلیس موجود ہوتا ہے رائٹ اور نیوکلیس کے اندر ہمیں کیا دکھائی دیں گے نیوکلیس کے اندر ڈیر سوڈنٹ آپ کو دکھائی دینے والے ہیں کروموسومز کیا دکھائی دیں گے کروموسومز دکھائی دیں گے اب ڈیر سوڈنٹ یہاں پر بات میں ذکر کرنے والا ہوں کس چیز کا چلیں نیکس لے جاتے ہیں شاید آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی دیکھنے میں تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں ڈیر سوڈنٹ یہاں سے ایک ایم سی کیز بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کروموسومز ہوتے ہیں وہ سیل کے اندر ویزیبل کب ہوتے ہیں تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے جو کروموسومز ہوں گے وہ سیل کے اندر ویزیبل اس وقت ہوں گے جب سیل ڈویین ہو رہی ہے یعنی کہ جب سیل ڈیوائیڈ ہو رہا ہوگا اس وقت آپ کروموسوم دیکھ سکو گے لیکن اگر سیل ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا تو آپ کروموسوم کی یہ سٹرکچر کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے اگر سن لیں میں نے کیا کہا جب سیل ڈیوائیڈ ہو رہی ہے یعنی کہ جب سیل ڈیویین کر رہا ہے ڈیویین کا مطلب یا تو مائٹوسیز ہو رہی ہے سیل ڈیویین دو طرح کی ہوتی ہے نا یا تو مائٹوسیز یا پھر میوسیز تو ڈیر سٹوڈنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے یا تو مائٹوسیز یا میوسیز ان دونوں ڈیویین کے دوران کیا ہوگا آپ کو کروموسوم دکھائی سفر بھی دیں گے لیکن اگر سیل انٹرفیز میں آھا یعنی کے میجرے پہلے بھی انٹرفیز میں جاتا ہے میوسیز میں جانے سے پہلے بھی انٹرفیز میں ہوتا ہے تو اگر سیل انٹرفیز میں ہے اس وقت آپ کروموسوم نہیں دیکھ سکتے اس وقت جو یہ کروموسوم ہوں گے یہ البکھرا ہوا پڑھا ہوگا جیسے کہ ایک نلکی کو پر دھاگہ وہ تھی ایک سیکانس 0% ہوتا ہے دیگلر پیٹرن میں ہوتا ہے لیکن اگر میں اسی دھاگے کو کھول دوں نیچے پھینک دوں بکھیر دوں تو وہ کیا ہوگا وہ بکھرا ہوا ہوگا تو اگر سیلڈویجن نہیں ہو رہی تو اس وقت کیا ہوں گے جو کروموسومز ہوں گے وہ بکھرے ہوئے ہوں گے اگر سیلڈویجن ہو رہی ہے تو وہ بکھرا ہوا جو دھاگا ہوگا وہ خود کو ارینج کر کے اس شیپ میں لے آئے گا اس کو آپ نام دے دے ہوگے کروموسوم کروموسوم کا نام دے ہوگا اب دیئر سڈنٹ یاد رکھے کروموسومز میں نے کانے سے نکالی ہیں کروموسومز میں نے نکالا ہے نیوکلیس سے اور نیوکلیس میں نے کہاں سے لیا اس کے اندر دو اس کے ہنڈز ہوتے ہیں اب وہ تو ہینڈز جو ہوں گے اس کو آپ نام دے دوگے کروماتیڈز کا کیا نام دے دوگے کروماتیڈ کا تو دیا سٹوڈنٹ ایک یہ کروماتیڈ ایک یہ کروماتیڈ دو کروماتیڈ دو کروماتیڈ آپس میں دیکھیں ایک پوائنٹ پر آ کر مل رہے ہیں اس پوائنٹ کو ہم نام دے دیں گے اس کو آپ نام دے دوگے سینٹرو میئر کا کیا نام دوگے سینٹرو میئر سینٹرومیئر کون سی پوزیشن ہے وہ پوزیشن ہوگی جہاں پر دو کروماتٹس آپس میں آکے مل رہے ہیں اور ایک کروموسوم میں ہمیں کتنے کروماتٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک کروموسوم میں ہمیں دو کروماتٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہاں پر لکھتے جائیں ساتھ کے ساتھ یہ آگے آپ کے پاس کروماتٹس اگین میں ریوائز کروا رہا ہوں پیچھے سے سیل سیل کے اندر نیوکلیس نیوکلیس کے اندر کروموسوم کروموسوم میں کرماتریڈ اور کروموسوم کب دکھائی دیں گے جب سیل کیا ہو رہا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادر وائز ہمیں کروموسوم دکھائی نہیں دیں گے وہ بکھرا ہوا پڑا ہوگا اب اگر ہم بات کر لیتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹ ہیومنز کی اپنی میں بات کر لیتا ہوں یا آپ کی بات کر لیں تو ہیومنز کی باڈی کے اندر کروموسوم کی بات ہو جائے تھوڑی لیکن اس سے پہلے آپ کو دو چیزیں سمجھنی ضروری ہیں ڈیر سٹوڈنٹ ہیومنز کی باڈی کے اندر نہ دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں ایک جو سیلز ہوتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں سومیٹک سیلز کا سومیٹک سیلز اور جو دوسرے سیلز ہوتے ہیں اس کو آپ نام دیتے ہو گیمٹ سیلز نو ڈاؤٹ گیمٹ سیل میں نے آپ کو پڑھایا ہے میوسیس کے اندر یعنی کہ سپم سیل اور ایک سیل کو گیمٹ سیلز کا نام دیا تھا تو ڈیر سٹوڈنٹ اب آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ باڈی کے جتنے بھی نارمل سیلز ہیں یعنی کہ سکن سیل آئی سیل یا پھر برین سیل اس کے علاوہ اے سیلز جتنے بھی سیلز ہیں سارے کے سارے کونسے سیلز ہوں گے سومیٹک سیلز اور اگر آپ سے کوئی پوچھ لیجی سومیٹک سیلز کے اندر نمبر آف کروموسومز بتائیں تو آپ نے چھپ کر کے کہنا ہے جو سومیٹک سیلز جتنے بھی ہیں ان سیومن کے ان سب کے اندر نمبر آف کروموسومز کتنے ہوں گے فارٹی سیکس کتنے کروموسومز ہو رہے ہیں فارٹی سکس مجود ہوں گے اس کے پار اکس اگر آپ سے ڈیمیٹ سیل کے بارے میں پوچھ لیا جائے یعنی کہ سپرم سیل جو کہ میل سے میل کے اندر بنتا ہے اور ایک سیل جو کہ mike کے اندر بنتا ہے اگر دی ایس استر کے اندر آپ سے نمبر آف کروموسومز پوچھ لے جائیں گے تو آپ کا کہنگے آپ کے اندر نمبر آف کروموسومز ہاپ ہو جائیں گی یعنی کہ کتنے ہوں گے 23 سومز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کس کے اندر اگر ایک سیل ہیں اب دوسری بات ڈی ایس اڈا اگر ہے اس بتائم سیل کی بات کرتے ہیں تو سوز میٹک سیلز میں جو نمبر آف کروموسومز ہو گئے وہ ڈیپلائیڈ ہوں گے کیا ہونگے ڈیپلائیڈ یعنی کہ ڈیپلائیڈ کا مطلب چاہبہ اب ٹوین کا مطلب کیا مطلب precisamente مطلب یہ ہو گا کہ جو کرو وہ سب ہوں گیا یہ دیکھیں ایک کروہ مام اگر کروہ مام اس طرح سے جوڑوں گی شکل میں موجود ہوا یعنی کہ یہ ایک کروہ مام اور یہ اور کروہ مام آگیا لیکن یہ دونوں کروہ مام با ہوئی ایک جیسے ہیں تو اگر تو کرومسوم ایسے جوڑوں کی شکل میں موجود ہوں گے ہم اسے کیا نام دے دیں گے دیس ون اس نون ایس ڈیپلائیڈ اور دیکھیں میں نے ریپریزنٹ کیا ہے ٹو اینڈ سے جوڑوں کی شکل میں ہے اور یہ آپ کو کس سیل میں دیکھنے کو ملے گا سمیٹک سیل میں لیکن اس کے بارے اکس اگر میں جرم لائن سیلز کی بات کرتا ہوں یعنی کہ گمیٹ یا ایک سیل کی تو اس میں تو نمبر آف کرومسوم ہی تئیس آگے ہاف آگے تو اس کے اندر اس کا مطلب ہے تئیس ہے ہاف ہے تو ادھر تو ڈیپلائیڈ نہیں ہوگا ادھر جو کرومسوم ہوں گے وہ پیر کی فارمی نہیں ہوں گے تو یہ کیا ہوگا ڈیر سٹوڈنٹ دس ون اس نون ایزا ہیپلائیڈ یہ کیا ہوگا ہیپلائیڈ ہوگا ایک آخری بات میں ایڈ کرتا جاؤں ڈیر سٹوڈنٹ گمیٹ سیل جو بن رہا ہے گمیٹ سیل ہاف ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ڈیویئن کون سی ہو رہی ہے مائٹ آسیز یا میوسیز تو ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پر جو ڈیویئن ہو رہی ہے ڈیاد ڈیز دا میوسیز کیونکہ ہم کہتے ہیں میوسیز کے اندر نمبر آف کرومسوم ہاف ہوں گے مائٹ آسیز میں نمبر آف کرومسوم کیا رہیں گے سیم رہیں گے اب یہ تو بات ہوگی آپ کے پاس کرومسوم کی کرومسوم کی کی اس کے علاوہ کروماتریٹس کی پھر سینٹرومیرز کی پھر سمیٹک سیل کے کرومسوم کی پھر گائمٹ سیل کے کرومسوم کی اب ہم کرومسوم کی مزید دیکھتے ہیں اگر ڈیر سٹوڈنٹ ہم کرومسوم کی بات کریں تو جو کرومسوم ہوتا ہے دیس ون is made up of ڈی این اے اینڈ پروٹین کرومسوم کس سے مل کے بنا ہے ڈی این اے سے مل کے بنا ہوتا ہے اور پروٹین سے مل کے بنا ہے اب اس کو کچھ اس طرح سے دیکھ لیں اب like that یہ آگیا آپ کے پاس ڈی این اے اور پروٹینز یہ کچھ اس شیپ میں آپ کو دکھائی دے گا یہ کیا ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس آگیا ڈی این اے اور پروٹین جس نے مل کے کیا بنانے ہیں جس نے مل کے کروموسومس بنا دینے ہیں اب ڈی این اے سے اگر میں یہاں پر بات کر لیتا ہوں آپ سے اس ڈی این اے کے this one is a ڈی این اے جو ریڈ ریڈ میں ہے اگر میں آپ سے ڈی این اے کے بات کر لیتا ہوں تو ڈی این اے کے اوپر چھوٹے چھوٹے پارٹس مجود ہوں گے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوں گے اب یہ جو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں جینز کا کیا نام دیں گے جینز کا یعنی کہ ڈی این اے کے اوپر چھوٹے چھوٹے آپ کو یہ جو فیکٹرز دکھائی دے رہے ہیں ان فیکٹرز کو کیا نام دیں گے دس ون از نون ایزا جینز تو بیسیکلی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم ہیریڈیٹی بیسیس کی بات کرتے ہیں کہ خصوصیات والدین سے بچوں میں منتقل کیسے ہو رہی ہیں تو ان خصوصیات کو والدین سے بچوں میں منتقل کرنے کی جو ریسپونسبل چیز ہوتی ہے جینز یعنی کہ جینز جو ہوں گے جینز ٹرانسفر کریکٹر اڈکس ٹرانسفر ٹریٹس ٹریٹس بھی خصوصیات کی کہتے ہیں ٹریٹس فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگ پیرنٹس آف سپرنگ میں لے کے جائیں گے یہ اور جینز کس پہ موجود ہیں جینز آر پریزنٹ آن دا ڈی ای نے ڈی ای نے کیا بنا رہا ہے ڈی ای نے ملکہ بنا رہا ہے کروموسوم کروموسوم کہاں پر موجود ہے نیوکلیس کے اندر اور نیوکلیس کہاں پر ہے نیوکلیس سیل کے اندر ہے تو ان فیکٹ ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے جو خصوصیات والدین سے بچوں میں منتقل ہو رہی ہیں اس کو کون کنٹرول کرے گا جینز تو اب ایک ہم سکیچ ذرا بنا لیتے ہیں جسی آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گا نیوکلیس نیوکلیس کے اندر ڈی ای سٹوڈنٹس کیا چیز آپ نے اپس میں ملے تو اس نے کیا بنا دیئے کروموسوم کروموسوم کی کمپوزیشن دیکھیں تو ہمیں پتا چلا ڈی ای نے اور پروٹین اب یہ جو ڈی ای نے ہیں آپ کے پاس اس ڈی ای نے کے اوپر کیا چیز موجود ہیں اس کے اوپر آپ کو جینز دیکھیں کو مل جائیں گے اور نیوکلیس آپ سب کو پہتا ہے میں نے کام پر بنایا تھا نیوکلیس is present inside the cell تو ڈی ای سٹوڈنٹس اب لاسٹ جو چیز بچی ہے اس کو ہم نام دے سکتے ہیں ہیری ڈی ٹی فیکٹرز کا نام بھی دے سکتے ہیں تو ڈی ای سٹوڈنٹس اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں لیکچر سمجھ آیا ہے کنسپٹ کلیر ہو ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فائلوز کے ساتھ شیئر کریں شکریہ